السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آئے میں دولی مارس انسر آسکتل جس کا سجاد بھائی نے اپنے شو میں ذکر کیا تھا اور نیچے ان کے ٹیگ لائن تھی کہ اگر ہمت ہے تو یہاں آکے دکھاؤ بلہ عالم ان کو کسی نے وہ کہا تھا یا انہوں نے کسی کو پیغام دیا تھا فلال جس کو بھی دیا ہو یا جس نے بھی دیا ہو فلال میں نے اس بات کو بہت فریرس دیا مجھے میری تو خواہشی ہے یہ جن میرے سامنے آئے تو میری مرنے کی خواہش بھی پوری ہو کیونکہ میرے اندر تو نا آدھاکاری کا کوئی سین ہے نا کوئی ڈرامے بازی کا سین ہے جو بھی یہ سب کلیر رہتا ہے فلال وہ جو دلائل بھی ابھی ہم دیکھ کر آئے کہ جو اپر چڑھی بھی یہاں سے مجھتا ہے وہ سجاد بھائی کلیر نہیں دکھا پایا تو میں نے کہا شاید بڑے بھائی نے وہ جوڑا سا رہ گیا ہے تو چھوٹا بھائی کا سر کوئی کر دے لیکن پس وہ اگلی تک فلال نہیں ہے اور ویسے بھی زیادہ جننات جیسی میں آتا ہوں تو ویسے چھوٹی پر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ والا عالم کچھ ریکارڈ ہو گیا ہو تو یہ نہیں پتا کیونکہ سارے جننات جتنے بھی ہیں والے وہ کبرکتان کے ہوں کے آنٹڈ جگہوں کے ہیں آن سب کیمرے میں کیچر رہے ہیں کیونکہ ہمارے جگہ کو ہلکے میں لے کے پہنچ جاتے ہیں جیسے جمیلہ ہے ہاں بھی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں جانا ہے تو انہوں نے اس کو لازمی وہاں لے کے جاتا ہوں کیونکہ شو بھائی اچھا ہے جس میں گبان موجود ہوں تو سجاد بھائی میں تو کلالیاں آئی ہوں نہ بھی مجھے بچے کی کوئی آواز آ رہی ہے نہ کوئی پتھر گرہیاں نہ وہ تویل لکھ رہی ہو انہوں نے جو چوہ کے دیوار پر چلی جائے تو اور کچھ ساڑے لائک کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے گا وہ بھی میں انشاءاللہ کو کرنوں گا اور جناب بات یہ ہے کہ ابھی بہت افسوسناک بات ہے پھر جو کیری مناٹی نے پاکستانی یوٹیوبرز کو روشت کیا یہ ہونٹڈ والے جو کرتے ہیں تو بھائیاں آپ ایک کام کرلو نا وہ کہہ رہی ہے اپنی جگہ بلکل صحیح ہے اس نے جو آپ کو روشت کیا بلکل صحیح کیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو میں بھی اندھا بھی دیکھے گا تو بتا دے گا کہ یہ ڈرامی چل رہا ہے تو میں تو اتنے کبرکستان چلا گیا اتنی ہونٹڈ جگہوں پر چلا گیا مجھے کالے جادو والے نہیں مل رہے کہ کبر میں بیٹھا ہوا یا کہیں کالا جادو کر رہا ہوں میرے سامنے نہیں آ رہے ایسے کہ بھینس لے لو اور بکرے لے لو میں ان کو بھینس بکرے تو بات میں دوں گا پہلے ایسا جتی آؤں گا کہ ان کی ساتھ پسلیں یاد رکھیں گے اس کے بعد بولیں گے مالک تو مجھے چھوڑ دے بس میں جا رہا ہوں یہاں سے دنیا ہی چھوڑ دے تو بھئی ایسی حرکتیں کرو گے تو پھر زلالت اور ظلیل ہونے والی بات ہے نا یار یہ تو ظاہر ہے ابھی تو کیری نے شروع کیا ابھی کوئی بھی مو اٹھائے گا آپ کو روست کر دے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو پاکستان کا تو نام آئی رہا ہے رہی ہے نا اس کے علاوہ ہونٹڈ شوز والے جو ریل بھی کر رہا ہے نا اس کی بھی کٹیا کٹی ہو جائے گی وہ یوں کی کہ جو دیکھے گا نا وہ بولے گا کہ یار تو فیکی کرتا ہے ڈرامہ ہی ہوتا ہے تو دیر اندر تو یہ درامے والا کوئی سنی نہیں ہے میں کہری کو بولتا ہوں مجھے کر لے بھائی روست کرنے جب بیٹھے گا نا تو وہ سب جنی دیکھے گا اور جو کہانی ہوگی بھائی ایسیٹس دیکھے گی نا کوئی اداکاری دیکھے گی اگر میرے سامنے کوئی جناتہ بھی ہے مجھے کوئی خوف لگتا بھی ہے تو میں آیت الکرسی اور چار اکل پڑتا ہوں یہ نہیں کہ اللہ اکبر 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 بھاگ رہا ہوں میں در سے وہ ان کو تو سلام ہے کہ وہ نبی کوئی پیچھے تو ان کو سلام ہو چل 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 بھاگ 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 بھائی جن کو دیکھنے جب میں آنے کا مقصد ہی تا جو میں یہ آج آیا ہوں اور یہ کیا ہے کہ میرے سامنے تو کوئی جن نہیں آرہا اور آتا ہے تو میں سکیپچر کرنے کی کرتا ہوں یہ تھوڑی کی حلقی تھی آواز آئی اور میں نے شوق لگا دی کہ بھائی جن دیکھا نہیں اور اللہ اکبر کے نارے بلند ہیں اور اللہ بھاگنے میں مطلوب ہوئی ہے بھائی جن تو دیکھنے تو میں آئی اتی وجہ سے جب میں پہلے یہ شوز دیکھتا تھا بھائی جن تو آیا نہیں آواز ہلکی تھی آئی ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہیں تو فلال جنابِ علی یہ بہت مطلب افسوس کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کیری نے روز کیا تو بھائی یہ خوشی کی بات نہیں ہے یہ افسوس کی بات ہے مطلب ان لوگوں کے لئے مرنے کا مطلب ہے تو مجھے اس طرح کوئی کرے نا تو میں اس کو بھولوں آجا بھائی میں تو اس نے ہر شو میں آج بھی دو مہمان ہمارے ساتھ آئے میں وہ آجے گئے میں کیمرامین کے ساتھ ان کے مجھے نام نہیں پتا تو میں پاگل ہوں جو میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جس کو آنا میرے شو میں آئے اور ہر بندہ جو مجھے ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ تو ریپلائے کرتے ہو ورنہ تو کسی کے سو سبسکرائیور بھی ہوتے ہیں تو وہ پلٹ کے میسیج ہی کرتا ہو کرتا بھی ہے تو ایک دن بات کرتا ہے تو بھائی میری اندر تو وہ عادت ہی نہیں ہے میں تو خود دعائیں مانگ کے جاتا ہوں کہ کوئی جن آجائے تھامنے میری بھی خواہش پوری ہو میری بھی جان چھوٹے مجھے ہونے نے کہا تھا کہ ہمت ہے تو بس وہ ہمت جو تھی نا تو میرا آسف علی جانگی اندر گاؤں میں نے کہا اور کچھ ساڑے لائی پتا دو کہ تو خدا کا خوف کرو بہنسے دلوارو بکرے دلوارو ابے میں بہنسے بکرے تو بعد میں اس کو ایسا چھتیا ہوں گا کہ وہ کالے سے نیلا پیلا ہو گے بھومے گئے در ادر تو ظاہر ہے نا کیری مناٹی صحیح روش کر رہا ہے نا اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے اس کے بعد آپ اس کو منتگے دے رہو گے وہ تو وہ زومبی ابے میرے سامنے آئے زومبی میں اس کو بتاتا ہوں کہ زومبی چلتے کیسے ہیں اور بنتے کیسے ہیں اندھا بھی دیکھے گا نا باڈی لینڈویج سر سب سے بڑا میٹر جو چیز کرتی ہے باڈی لینڈویج ہے آپ کی باڈی لینڈویج ہی بتا دیتی ہے کہ کون سا یہ وہ آدم خور تھا اور کون سا یہ زومبی تھا اور اب ہے بھائی وہ کچھ ہوا نہیں ہو بھگ 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 کیری نے تو کوئی ادھم کر دیا جو روشت کیا ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ لوگ کے چکر میں جو ریل کر رہے ہیں نا ان کا بھی نام خراب ہو رہا ہے اس جگہ پہ اس لیے آیا تھا کہ بات یہ نا بتانی گھر سے شروع ہوتی ہے جب میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ مجھے کرنا ہے خیر بھائی کو بولا کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے نا ماں ہے نا باپ ہے سب کے انتقال ہو چکے ہیں گا 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 بھی اور وہی آخری خواہش ہے کہ شاید انہیں دیکھ کے ان بھی ہمارا بھی مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا فرطان بھی جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا تو اگر وہ بھی آگیا سامنے تو کیا ہی بات ہے تو وہی گھر پشروع بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بولا ہم بھائی نے بولا اب یہ سب پاگل ہے یہ وہ ہے یہ جنات کیمرے میں نہیں آتے پالا نہیں ہوتا اللہ نہیں ہوتا میں نے کہا اچھا اب جناب عالی میں پہنچ گیا قبرستان سب سے پہلے لیگے مجھے مزہ حصل آتا ہے قبرستانوں میں وہاں پتہ چلتی ہے اوقات اور وہاں پتہ چلتا ہے خدا کا خوف باقی یہ آنٹڈ جگہ ہیں تو میں یہاں جاتا ہوں تو بولتا ہوں سرکار مارو آپ مار لو بھلے نقصان دے لو سامنے آ جاؤ تو میں جاؤں میری چھپی کرو تو اب جب چیزیں ریکارڈ ہ محمد شام ہے اور بہت سے قبرستان ہے جمیلہ پمپنگ سٹیشن دیکھ لیں وہاں تو ہمیں ہندو گرادری کے بھی دو لوگ گئے تھے وہ بھی چلتے پھرتے گا وہاں ہیں میرے پروگرام میں تو ہر کوئی مطلب نیا ہی گیا ہے کوئی میری ٹیم فٹس نہیں ہے جس کا مو اٹھاتا ہے وہ مجھے میسج کرتا ہے وہ آ جاتا ہے وہ اس کو بولتا ہوں آجا بھائی ویلکم ہے آپی کے لئے شوک ہو لیا ہے اسی لیے نہ میرے آپ دیکھ لوگ کمیڈ میں کہیں فیک گا ہے نہ کوئی پاگل گا ہے اس کو پتہ ہے اس کو بولیں گے وہ لے گا آجاو بھائی آپی کے لئے تو شوک ہو لیا ہے ہم نے وہ کام کرو جس سے سمجھ آئے دنیا بولے نہیں یار جو بھی ہے آپ لوگ مزاق بنا ہے وہ اس کو وہ گوست آ رہا ہے وہ سعودے بازی کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا نا پھر پروپرٹی ڈیلر بنے وہاں پھر تو جن کا کام چھوڑو جس کے آگے لگ لو کہ ٹائم پاس کے لئے شو ہے بھائی دیکھ لو جن سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا ہمارے ہونٹڈ شو میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے یار مجھے ایسے بھی اس نہیں چاہیئے بھائی جو دلالک کے آئے دلیل ہو کے آئے بات یہ سرکار ساری سا بات ہے عزت کی یوٹیوبر بننا بہت آسان ہے لیکن عزت کے ساتھ بننا وہ بہت بلی بات ہے کل کو مجھے بھی کوئی موٹھا کے روست کر رہے گا کہ یہ تو پاگل بنا رہا بھی میں ادراکاری شروع کر دوں تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا میں جب نیا نیا گھسا ہے تو آپ یہ یقین کریں میں آپ کو بتاتا ہوں پاور آف جن اور خوف جنوں کا ہوتا گیا ہے یہ جو ہمارے سارم بھائی ہیں ہمارے آپ ابھی میں خسین سنیں آپ ایک جگہ ہے ہم وہاں گئے ایک جگہ تھی تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ چلو یہاں سے پولئے سٹیشن چلتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں ایسے تو ساب بیٹھے رہے ہیں ہم نے کہا سر ایسی ایسی بات ہے ایسی ایسی جگہ ہے ہمیں وہاں جانا شوٹ کرنا ہے تو انہوں نے تو پہلے ہمیں بھولا کہ نینی یا میرا ایک گنمین ہے اس کے پاس ایک جگہ ہے وہ مجھے آپ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو دکھا دے گا آپ وہاں بھی کر لیں میں نے کہا سر ہمیں وہاں بھی کرنا آپ وہاں بھی ہمیں دکھا دیں تو ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہوا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یا تمہیں ڈر نہیں لگتا میں نے کہا سر لگتا ہے لیکن کبھی معمول ہی لگتا ہے کبھی کچھ محسوس ہو جائے ایسا لگے باقی جو سب کیمرے میں کیپچر ہو رہے ہیں تو اب یہ جو کیری نے روست کیا نا صرف میں آپ کو اس پر سٹوریاں سنا رہا ہوں انہا مجھے یہ سب کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے لیکن کیا آپ ایک ذلیل ہی ہے ایک خاص ذلیل والا کام آپ نے کوئی یہ خوشی کی بات نہیں ہے کیری مناٹی نے جو روست کر دیا تو آپ اس پر خوشیاں مناؤں بھلے آپ کے پاس بیوز آ رہے ہیں سبسکرائبر آ رہے ہیں لیکن وہ عزت نہیں ہے آپ کی کہ آپ بولو کہ میں تو چودری بن لیا ہوں بھائی زلالت زلالت ہو دیا بھلے جس طرح بھی ہو اور آج تو کیری نے کیا ہے بھی دیکھ لینا آپ کتنے اور کریں گے تو انہوں نے بولا ڈر نہیں لگتا میں نے کہا نہیں یار بس لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو بولے اچھا ان کو پتہ نہیں ہے اچانک کیا وہ انہوں نے بولا یار آیت الگسو سناو تو میں نے کہا سر میں تو حافظ اپران مکلالا پھر بھی سن لے آیت الگسو سنائیں سارم گواہ اس بات کے ہی ویڈیو بنا رہے ہیں بچے سے کھڑے ہو گئے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چاروں کل سناو میں نے چاروں کل بھی سنا دیگے اس کے بعد وہ پتہ مجھے کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں یار وہ ایک بات بولو میں نے کہا کیا بولا یار مجھے لگتا ہے تمہارے اندر کوئی چیز ہے اور میں نے کہا سر م مجھے چمک رہی تھی وہ تو مجھے نہیں پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ خوف ہوتا ہے پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے بولا نہیں بھائی میرے سے یہ کام نہیں ہوگا اگر میرا جونیئر بول دیتا ہے اگر یہ راضی ہوتا ہے تو اس کو لے جا میں تو انسا چکروں میں نہیں پڑوں گا مجھے گھر جا کے سونا ہے جونیئر نے بھی منہ کر دی اچھا پھر وہ میں جگہ بھی گانچل کر دی بہت سی جگہ ہیں تو ایسی ہیں جہاں مجھے اجارت نہیں ملنی بھائیہ ہم وہاں بھی پہنچ جاؤ تو اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ ہم جس دن یہ جگہ دیکھنے آئے گولی مار والی اتھر ہم یہاں سے نکلے تو ہم رستے سے جا رہے ہیں کہ سینٹرل جیل اب آپ کو میں خوف بتا رہا ہوں کہ ان کا یہ ہوتا ہے جو آپ نے مغاق بنایا ہوگا سوڑے باگیاں کر رہو بکرے دے رہو مجھے ملے کالے جادو والا نہ میں اس کو نیلا پیلا بنا کے بھیجانو اس کو تو پھر آپ بولنا بینہ 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 تو مزاک کر رہو یار یہ تو میرے سامنے آئے کوئی زومبی بنتا ہے اور بولے چل 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 مفتو بتاؤں بیٹا گیتے چلتے ہیں جو سینٹرل جیل پہ ہمیں پلس والین روک لیا روکا دو مستے ہیں سی ملہ شروع ہو گیا ایسی باتیں باتیں ہونے لگیں تو اس نے مجھے بولے آر مجھے بڑا مشہور ہونے کا شہر تو میں نے بولا سر آپ چلو میں جنات پہ شو کرتا ہوں آپ چلو تو پتا اپنے کیا گا بھائی تو کھڑا بھی نہیں ہوں ادھر سے جا 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 آپ کتنا خوف ہوتا ہے انسانوں میں سارے بھائی ہس رہے ہیں یہ ساتھ چھو سر موش اور آپ لوگ نے یار اس کو ملاک بنایا ہوا ہے اور دیکھو انڈیا سے آپ نے روز کروا دیا کہہ رہے ہیں انسانوں میں نیچے لیوٹیوپر ہے بھائی ہم سب اس کے آگے میں تو سب سے بھی نیچے لیوٹیوپر ہوں یار اور نہ مجھے ایسے یوٹ چاہیے نا سبسکرائبر چاہیے مجھے ہی لوگوں نے بولا کہ یار ہم اداکاری کر لیتے ہیں چادر پہن لیتے ہیں فلا کر لیتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی جن سب میں گیم یہ ہے کہ لوگ یہاں اور اور شوس کی جگہیں خریدتے ہیں بند میں رکھتے ہیں بقاعدہ ان کو پیسے دیتے ہیں داکاری کرواتے ہیں ان سے کتنے مجھے ملے اب آپ سنوے ایک جگہ مجھے چوڑیل دکھی رہے ہیں مجھے نہیں دکھی مطلب کسی شوس والوں کو دکھی نام نہیں دکھی میں تو دیوانا میں نے بولا بھائی یہ تو آج بھی چلتی بھی تو میں تو سندگی بن جائے گی میں تو پیدای سی چیز کے لیے ہوا تھا تو میں نے کہا کہیں تو میرا قرآن بھی کام آئے نا میں دیوانا میں نے وہ بندہ ڈھونڈا اس کا نمبر ڈھونڈا اب آپ سن لو سر یہ ہوتا ہے جن کا فون جب آپ مذاق بنایا ہو نا ان چیزوں کو تو میں نے اس کا نمبر ڈھونڈا میں نے اس کو فون کیا تو اس نے مجھے بولا ٹھیک اچھا اب یہ ایک بڑی مزے کی بات کنے میں بھی جاں جاتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے بھی بولتا ہے بھی یہ ٹھیک ہے تو میں ان کو پتا ہے کیا بولتا ہوں پہلے تو میں اپنا ٹریلر دکھاتا ہوں جب وہ ٹریلر دیکھتے ہیں تو بولتا ہے نیبابا تو بہت خطرناک بندہ ہے اس کے بعد میں بلتا ہوں آپ کا جب دل کر رہے ہوں آپ آجاؤ میرے ساتھ آپ کا ہر شوق پورا کراؤں گا بے فکر تو وہ ویسی سمجھ جاتا ہوں کہ یہ چلیا پٹ ہے مروائے گا خود بھی مرے گا ہمیں مروائے گا تو اب ایسے بھی میں لے کے جاتا ہوں میری عادت ہے آج میں خالد ایک کوئی زہر بھائی ہی ہے اور کوئی نام مجھے بھی یاد نہیں ہے اب یہ چند سیکنڈ پہلے ملاقات ہوئی ہے تو وہ آئے میں کوئی دوسرے کمیرامین کے ساتھ گئے میں اب آپ سنو تو اس بندل کو جب میں نے فون کیا تو اس نے چھوٹتے پتایا گیا بولا میں خرچہ لوں گا میں نے کہا یار اس معاملے میں کوئی خرچہ مانتا ہی نہیں ہے یہ ایسا کیوں کہا رہا ہے میں نے کہا چلتے ہیں بلہ عالم جن تو دیکھنا ہے پہنچ گئے اب جب میں گئے اس کے بعد تو اس نے مجھے بولا کہ سرکار کیا گھر میں میں نے بولا بتاؤ کون کون سی جگہ ہے اس نے بولا ادھر بندرنما مخلوق ہے ادھر یہ مخلوق ہے ادھر وہ مخلوق ہے یہاں سے آئے گی وہاں سے آئے گی میں نے بولا بس سرکار ڈن ہوگیا بس اب اب جاؤں میں نے بولا کہ اتنے میں جن تھوڑی آئے گا ہم دو بندے بھومیں گے تو جن آئے گا میں نے نام بھی نہیں پتا سکتا جگہ کا اور نہ وہ پھر ہائلائٹ ہو جائے گی تو میں پہنچ گیا اب ہم نے جب گھومنا شروع کیا استاد تو وہ چیزیں پھر کیمرے میں کیسٹر ہوئیں اس وقت بھی میرا یقین یہی تھا کہ یہ سامنے آتی ہوں گی تو نہیں آئی فیلال کیمرے میں کیسٹر ہوئیں ہم لوگ آگئے ہم نے بولا کہ کچھ بھی نہیں ہے خواہر ہو گئے ٹھیک ہے بھائی اب سب کھڑے ہو گیا آکے بات بات ہونے لگے اس نے بھی مجھے بولا کہ یہ سفی ایک ہوتا ہے اتنے میں یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ یہ ایک چیز سامنے تھے نا سب کیمرے امرے سب پیک ہو چکے تو کتم کھڑے میں باتیں کر رہے کہ رخصتی کا ٹائم کم ہے ایک جب ہوا کے شارے کو اوپی بھی جا رہی ہے اب وہ میں نے دیکھا تو میں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر میں اس کے پیچھے دوڑا پڑا جب میں اس کے پیچھے دوڑا تو وہ پتہ نہیں کہاں جا گے سگنڈوں میں وہ چیز غائب ہو گئی ہم نے اس جگہ کا نام نہیں لے تکتا ہوں نے آثرباد فمجھ جہاں نے پوری کہان غائب ہو گئی تو اب جناب وہ سکتے میں کہ میں بھی اچانک بھاگا اور فکلٹی تو اس کے پیچھے جب میں گیا تو وہ آخر میں مجھے بس جاتی بھی کہیں خوشتی بھی کہیں پھر ہم اس سے پوچھا کہ کیا ہوا یہ وہ تو پھر جب ہم بھوٹا لائے نا جب فتم ہو گیا تو باتیں باتیں ہونے لگیں تو اس نے ہم نے بولا کہ چلو یار ہم نے ان کو ناشتہ کرایا پیسے ویسے دے دیتے ہیں تو وہ مجھے بولتا ہے کہ پیسے تو آپ نہیں دو گے وہ تو ہم ہی دیں گے اور اس نے بولا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ آپ سے اس کے کرنے آئے ہوگے اداکاری و اداکاری کرتے ہوگے اور اس کے الفاظ تھی کہ میں تجھے تجھے جیسا بڑا پاگل نہیں دیکھا جو بڑے بڑے میں نے ترم خان دیا جن کے پیچھی دوگی لگا دی مجھے شوق ہے بہت طبیعت والا شوق ہے میں خود دعائیں مانگے جاتا ہوں کہ جن آئے میرے سامنے میرے رونٹے کھڑے ہوں مجھے خدا یاد آئے تو مزا بھی آئے تو اب یہ تو جو کیری مناٹی نے آپ لوگوں کو روست کیا ہے تو اس کو تو بنتا بھی صحیح ہے کیونکہ اندھا بھی دیکھے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ جنوں کے نام پر کومیڈی چلتے ہیں تو بھئی ہے یہ اورر شوز ہیں ان کو مزاق ملو تو معاور اور جن یہ ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں بڑے بڑے لوگ یہ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں جانا ہمیں نہیں کرنا اور باقی جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے وہ بلتا ہوں بہلیتا میں آجو ایسی نہیں میں وہ لائف والے کو لے کے جا رہا ہے آج وہ بچارہ ٹھکٹا گیا وہ بہمد بننا وہ لائف انشاءاللہ ہم یہاں کے لائف کرتے ہیں لیکن آج ہمیں ایسا انسیڈنڈ یہ ہوا کہ ہم کیمراز کی بیٹریہ ہی بھول گیا جو سارے موبائل کے شوٹ ہو رہے ہیں یہ ایک بھند ہو گیا تو یہ زندگی کی کامیاں ہیں آپ لوگ اس کو مزاق نہیں بنا ہو haunted shows haunted shows ہی رہنے لوگ اور ایسے zombies ابھی میں کراچی زفارے ہو جاؤں آتا ہوں پھر میں جہاں آپ بولو کہ میں ہاں آتا ہوں ایسے zombies مجھے دے دینا ایسے جو آ رہے ہیں بہت مانگنے مجھے دینا اس کے بعد وہ کچھ بھی مانگ لے تو میرا نام بدل دینا تو خدا کا واستہ ہے بھائی آج جوڑ کے بند کرو بھائی بند کرو کہ کیا مزاق لگایا بھائی کہ وہ وہ ٹیلتا ہو آ رہا ہے آٹھ ٹیڑے مو ٹیڑا فلیز اور یہ اور وہ تو بھائی یہ تو شروعات ہے کہہ رہی ہے بھی شکر مناؤں ابھی اور نکود ہیں مارکٹ میں ورنہ پتہ نہیں کتنے روستار آ جائیں گے اور یہ آنٹڈ چوز کی بہن بچ جائے گی اب میں تو سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں کہ جس کو شوق ہو آ جائے میرے پاس میرا تو والا سینی نہیں ہے نا کہ میں ڈرامے بازیاں کر رہا ہوں اور یہ اللہ اکبر آواز آئی رہی ہے پتھر گرے نہیں ہے اور کچھ ہوا نہیں ہے اور شپاٹر دورکیاں لگ رہی ہیں تو بھائی انسان جو بچے بنو خدا کا واستہ ہے بھائی جو کرنا ہے صحیح سے کرو کہ کل کو بولتے ہوئے بھی اچھے لگو کہ نہیں آنٹڈ چوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ بتا رہو کہ ہماری بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے گالیوں سے ابھی کہ یہ مناٹی خالی اپنی ایک اس میں ویڈیو میں صرف گالی ہی دے نا تو وہ بھی وائرل جائے گی بھائی تو آپ اس سے کہاں بتا رہو کہ ہمارے بچے تو گالیوں کی پیہ ڈی کر کے نکلتے ہیں ابھی کیا حرکت ہے تم لوگ کی خدا کا خوف کرو تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہم تو بچے ہیں تمہارے آگے ہم آ رہی اوقات نہیں ہے کوئی ہماری کوئی خاک کوئی بناور نہیں آتے ہم تمہارے لیکن یار اس طرح کی باتیں تو نہیں کرو نا پھر مو سے اپنے کام سے جواب دو لیکن جواب مو سے نہیں دینا ہوتا کام سے دینا ہوتا ہے کام کرو گے اچھا تو پھر جواب دینے میں آسانی ہوں مجھے کوئی بولے فیک ہے میں وہ لوگ آجا تیرے لیے ہی تو کھولا ہوں اب یہ تھوڑی مس کو بتا تھا پھر ہوں کہ ہماریاں پی ایش ڈی ہوتی ہیں بچے گالیاں دے کے نکلتے ہیں اب تو کیری کا مقابلہ کرے گا بھائی کیری ایک گالی دے گا نا وہ بھی وائرل جائے گی پوری ویڈیو میں تو اس کو بتا رہا ہے کہ گالیاں ہماریاں پی ایش ڈی ہوتی ہیں مطلب بہر کچھ عظیم کام نہیں کر بھائی صحیح یارو یار تم لوگوں کو دیکھ کے مطلب میں سوچتا تھا کہ کبھی یار بھولوں گا میں بلتا تھا چھوڑو یار جو کر رہا اس کو کرنے تو مجھے کیا ضرورت ہے اب یہ جب کیری مناٹی کودے تو میں نے بولا بس ستیہ ناس ہوگی ہے بڑا سرک بابا جو بچی کچھ ہزت تھی وہ بھی جا رہی ہے تو بھائی جان خدا کا خوف کرو باقی کوئی بھی جن ہو میں آؤں گا انشاءاللہ کراچی سے فارغ ہوگے پھر مجھا آپ بتانا کہاں کہاں زومبیز نکلتے ہیں کہاں کہاں یہ وہ آئے میں زمینوں پر قبضیں ہیں بیسے مانگ رہے ہیں گائیں تو پھر مجھے بتانا میں نے ہاں کی رکھی بھی ساتھ میں ایسا جتی آؤں گا ایسا جتی آؤں گا کہ پکرا چھوڑو وہ گولے گا استاد تو میرے گو یہاں سے جانے دے میں کبھی ممبر کی میں نہیں دکھوں گا تو یار خدا کا خوف کرو ماف کرو بھائی یہاں آئے میں اب دیکھتے ہیں کون سا جن ملتا بھائی سجاد بھائی اور کچھ ساڑے لائک بتا دو آسف علی کو بھی لے آؤں گا اس کی بیچارے کی فرم خراب ہوئی بھی آجو آسف بھائی میرے ساتھ کیا بتا کوئی جن تُو میں آپ کو فارم ہی واپس بلا دے بھائی ملتے ہیں اور یہ بات بھائی کوئی دل پہ نہیں لینا ایسے کہہ رہا ہوں کیونکہ یار دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح جب آپ یار یہ حکتے کرتے ہو اور دوسرا کوئی باروالا آپ کو روشت کرے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے چکر میں ہم بھی بدناب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم تو اب آئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کا ایک نہ ایک آتا ہے دور اور وہ دور شاید میرا ہے بھی آ تو میں پتہ نہیں مر کے کنگ سے نکلوں گا یا کچھ بھی لیکن اس طرح زلیل نہیں کروا اور اپنے چکر میں دوسروں کو نہیں کروا کہ کوئی میری بھی ویڈیو دیکھے گا وہ لے گا پھر تو پاکستانی پاویلی بناتا ہوا ہے تو بھئی اس طرح کے کام نہیں کرو یا اس لئے میں نے کبرستان چنیتے ہیں ہونٹرڈ سے زیادہ مجھے کبرستان پسند ہے کہ ہمارے جا کے خدا کا خوف تو آتا ہے یا اور مخلوقیں تو دکھتی ہیں کہ اچھر تو ہوتی ہیں آپ لوگوں نے مغاق بنایا بھائی کبھی چادر والے جن آ رہے ہیں کبھی بھوم بھی آ رہا ہے چڑے میں گھوم رہا ہے وہ شلوار میں گھوم رہا ہے آپ جمیلہ دیکھو میری وہاں دو ہندو ہمارے ساتھ تھے سب گھوم رہے تھے ہم پیکنک منا رہے تھے ادھر گھوم رہے تھے ادھر تقریہ میں اکیلا تھا اگر وہ جمیلہ کے ایک بھی جن مجھے پکڑ لیتا تو میری ایک ٹانگ پھیکتا وہ سیدھا لو سوسائیٹی دوسری پھیکتا ڈی ایچے پیس ٹیون میں نانی یاد کرا دیتے مجھے لیکن کیا وہ جنرات نے کوئی نقصان نہیں دیا ہم سب یہی بول لیتے کہ کچھ نہیں ہے جمیلہ میں جب گھر آئے نا اور چیزیں دیکھیں تو سب ہلے گا ہے یہ پیچھے سارے بھائی کھڑے یہ ہلے گا ہے جو میرے ساتھ لائف پہ گیا ہوا تھا اس کو میں نے فون کر کے بولا کہ بھائی تو شکرانے کی نماز پڑھ کے ہم ہاتے زندہ آگئے ورنہ ابلیس نمہ اور پتہ نہیں جانور نمہ کون کون سی تو مخلوقیں ہمارے کیپچر ہوئی ہیں یاد انسان کے بچے والے شوس کرو جس میں مزہ بھی آیا اگلا دیکھے تو تاریخ بھی بھائی کچھ اور ہے تو بتاؤ کر دیں گے پورا وہ بھی بھائی چوڑیل نہیں آرہی آپ کی انشاءاللہ بھی مزکو بولتا ہوں کہ آجاؤ دیکھو عزت کا سوال ہے مار لو مسلہ نہیں ہے عمت تب بہتا جاگا باتا ہوں لیکن آج وہ جو پرچڑ لی تھی دکھائی نہیں چھتی پہ گئی بھی دیکھتا ہوں بھائی کوشش کرتا ہوں کوئی بھی بات دل پہ نہیں لینا بھائی ہی ہی